بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اسر طبیت اور آپ دیکھیں حضرت محمد الوائف فور سے آج یہ میرا بھانجا بھی آیا ہوئے اور میری بھیانے بھی آئی ہوئی ملتان سے اور لاہور سے تو آج ہم نے ان کے لئے فش کو سٹین کیا ہے اور تو میں نے کہا یہ بہت زبددرس قسم کی ریسی بھی ہے تو آپ کے ساتھ پیش شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فش کیسی بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ کیسے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے یہ بچی ہیں درہا تھوڑی دکھتا دوری ہے ایک امید ہے یہ دیکھیں ماشااللہ باپیں اوڑ رہی ہیں بہت نمبرداز فش جو تیار ہوئی ہے تو اس کا کلوڑی بھی میں دکھاتا ہوں تو آپ کو بھی بہت پساندے گی اور اس کی ریتے بھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سلام آج بیٹا یہ فش بلکل ریڈی ہے باپیں اوڑ رہی ہیں آپ اس کو ہی جوائے کریں اور میری دعا ہے کہ اللہ اللہ آپ کے کھانے میں میرے کھانے میں برکتے ہیں اور خوش رکھیں تو آپ ہی جوائے کریں سب سے پہلے آپ نے سرکا لے لینا تقریباً آدھا ایک کپ سرکا لگانے کے لئے یہ فیدہ ہے کہ جو فش کی ایک کپ نہیں سمیل وہ اس سے سمیل نہیں آتی اور اس کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو لگا کر وینگر لگا کر رکھ دیں گے ویسے تو بہتر یہ ہے کہ آپ انگوری سرکا لگائیں لیکن آدھا مجسر نہیں تھا تو پھر یہ والا لگا رہے ہیں سفید والا یہ ہے کہ یہ ذرا سستہ ہوتا ہے یہ سو رپے کی تقریباً بوٹل مل جاتی ہے اور جو ہے انگورو والا سرکا وہ جو ہے تقریباً دیو سو رپے یا دو سو بیس پچیس تیس رپے کی بوٹل ہوتی ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ وہ والا وینگر لگائیں انگوری یہ سنتھیٹک ہے تو یہ آرٹیفیشل ہے لیکن یہ ہے کہ جو مرضی لگا لیں فش کی جو سمیل ہے وہ یہ سرکا ختم کر دیتا ہے جس کو آپ نے لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے اچھا میں نے اس کی سکین اتروائی ہوئی ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اتروائیں یا نہ اتروائیں لیکن اگر آپ فش کو سٹیم روست کر رہے ہیں تو پھر میرا مشورہ ہے کہ اس کی سکین اتروائیں بہت اچھا ٹیس آئے گا بہت مزیدار ایسی پی ہے یہ والی یہاں لیں جی اس کو ہم نے وینگر لگا کر رکھ دیئے اب آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے اور اتنی دیر میں ہم اپنی میرینیشن تیار کرتے ہیں اس میں پونہ چمچ جائے گا جوائن کا اور ایک چمچ جائے گا نمک کا ایک چمچ جائے گا سرخ میرچ پیسی ہوئی اور ایک چمچ اس میں دڑا میرچ کا جائے گا سرخ کا اور ڈیرڈ چمچ اس میں زیرہ پوٹر کا ڈالیں گے اور چوتھا حصہ ٹیبل سپون کا حلدی کا جائے گا اور آدھے چمچ اس میں گرم مسالے کا جائے گا اور ایک چمچ اس میں ادھرک کا ڈالیں گے اور ایک چمچ اس میں لیسن کا ڈالیں گے اور اب اس میں اتنا آئل ڈالیں گے کہ مسالہ اس میں تار ہو جائے تھوڑا اس میں اور آئل ڈالتے ہیں تاکہ مسالے میں اچھی طرح آئل رچ بس جائے بہت زیادہ نہیں آئل ڈالنا اور اس کو آپ نے تقریباً دو تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ کی اوپر مسالے کو فرائی کرنے اور اس کے بعد اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے تقریباً تھوڑا سا مناسب سا ڈالنے کہ مسالہ اس میں اچھی طرح سے ہم پکا سکیں اس طرح سے مسالہ بنانے کے نا یہ فائدہ ہے کہ جو مسالہ ہے نا اس میں کچھا ٹیسٹ جو آتا ہے نا سٹیم فش کریں فش کو سٹیم کریں تو وہ والا پھر نا کچھا ٹیسٹ نہیں آتا یہ دیکھیں جی مسالہ ہمارا بلکل تیار ہو گئے اب اس میں ہم ڈالیں گے لیمو کارس اور اس کے بعد اس میری نیشن کو لوگا فش کو ہم نے نا وینگر لگا کے رکھا تھا آدھے گھنٹی کے لیے تو اب اس کو ہم نے دھو لیا اور خوش کر لیا اب ہم اس کو لگائیں گے میری نیشن تو یہ میری نیشن ہم نے بنائی تھی اس کو تھوڑا سا ہم نے پکایا تھا مسالہ جات کو روچ کیا تھا کھائی میں ابھی یہ لیمو ڈالیں گے لیمو ڈالیں گے لیمو ڈالیں گے دس سدر لیمو ڈالنے ہیں جو آج کل چائنا کے ملنے سردیوں کے مصرم کے ساب سے تو میرے پاس نہیں تھے آج اور قدرتی میں بھول بھی گیا تھا اور جب یہ ہم تقریبا بارہ بجے وہ ساتھ میں گپیں لگا رہے ہیں فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں تو اس وقت ممکن نہیں تھا لیمو ڈالیں گے لیمو ڈالیں گے لیمو ڈالیں گے لیکن آپ نے کوشی کرنی ہے کہ لیمو ڈالیں گے یہ مرینیشن ڈالیں گے اب ہمیں فیش کو لگاتے ہیں اور یہ جو فیش ہے یہ آج میں نے ایک نئے بندے سے لیئے تو آج کل مارکیٹ میں مجسر نہیں ہے اس کے پاس کچھ پیس اچھے تھے لیکن اس نے کٹنگ اتنی اچھی نہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کٹنگ کے اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ مسائلہ ساری چیزوں کو کمپلسیٹ کریں گے انشاءالہ میں تو سوچ گیا کہ سارویی جنگ چھو پانی نکل میکلا تر ناک چھلیا پی وہاں بلے پیٹھی باتے نہیں یہاں کٹنگ چھلیا ناک چھلا پانی پانی جاندارہ اور ناک چھلیا پیا ساف کر بڑی گالہ وہ بڑی گالہ ترہاں ترہاں چلو بڑی گالہ ترہاں ترہاں کیاوہ کوش کر رکھلے کیاوہ ایسا یسا بچے بلد ہوں ماشاء بھائی دیکھا ہماری بہترین دسل مجھے نہیں ستاقیشن موہ پہ مجھے وہاں اٹھے گوشن نہیں ہے انہیں پکڑاوی نہیں ہے وہ ہڈی مو کی ہڈیاں سیری ویری ہوتی ہیں جس کا گادر جی رسولو پہلاتے سے ساکے آپ کی آنکھے کو درجیں بہت دار جی نہیں ہے ہاں نے کام کر دار جی دار جی کہتے ہیں یہ واحد چیز ہے جس پر انہوں نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں ہم نے ایک کام کراؤں گی دکھو بھائی اببو جی نے میری ٹائم میں نے بیچے دو اشاری 2.75 اور 2.5 جی اچھا جی یہ ہم نے میری نیشن لگا کے رکھ دیا اس کے لئے بہتری ٹائم ہے چار سے آٹھ گھنٹے لیکن ہم اس کو رکھیں گے ٹونٹی فور ہرس اور اس کے اندر اپنے فیش کو اس طرح پھول کر دینا ٹی کھو گیا اس طرح سے اس کو رکھیں گے اس طرح سے نہ دینا پہر یہ میری ہوگی ہے ریلی یہ رہا ہے یہ والا آتھ اتنا بسار ہے کیوں کو اس اس کے اندر پھول کر دینا اس کے اندر اپنے سٹینن لگا لینا ہے اور آپ نے پانی ڈال لینا ہے تقریباً ایک گلاس وہ میں ڈالنا بھول گیا تھا تو میں ابھی بعد میں ڈالوں گا ابھی فیچ لگا رہا ہوں میں تو آپ اس طرح سے فیچ کو اس ترتیب سے جس طرح سے مرضی اندر لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں یہ تقریباً ایک گلاس پانی کام ڈالیں گے اس میں میرے ہاتھ میں تو ہے مگہ لیکن پانی میں نے ایک گلاس ہی ڈالا ہے تقریباً اس کے بعد اس کو باندھ کر دیں اچھا جی آپ نے نا تقریباً پانچ منٹ لگانا ہے پریشر ککر جب ویسل بچ جائے تو اچھا پریشر ککر لگا جائے نا اور جب ویسل بولنے لگ جائے پھر آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے لگانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کھولنے آپ کی فیچ ہنڈر پرسنٹ بلکل کوک ہو چکی ہوگی لے جی پریشر ککر کھولتے ہیں اسے درہ دیکھتے ہیں کہ اندر کیا نظام ہے لینی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورے گھر میں اس وقت فش کی خشبو پھیل چکی ہے بہت زبردست کی فش تیار ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت زبردست فش تیار ہو چکی ہے اور آپ اسے ٹائی کریں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ والی ڈش بہت زیادہ پسند دے گی یہ دیکھتے تھوڑا سے پیس اتار کے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیسٹ ہے تو آخر میں بات جویں گزارش ہوتی ہے کہ میرے چینل کو پلیز ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک کریں اور کمیٹ بھی ضرور کریں تینکیو بیری مچ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صاحب کو خوش رکھے آپ کے کھانوں میں میرے کھانوں میں برکت دے آمین موسیقی موسیقی